ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں شیخ آپندی اور ان کے تمام درویش جیسا کہ دکھائے گئے تھے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کریم درویش اس لڑکی کی دکان کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ناظرین کریم درویش جیسے ہی اس لڑکی کی دکان کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ لڑکی کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ خوش آمدید درویش ناظرین یہ سن کر کریم درویش کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنی پوٹلی یعنی کہ تھیلے میں سے وہ چراغ کی بوتلیں نکال کر اس تختے پر رکھ دیتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ کریم درویش جب اپنی پوٹلی میں سے اس چراغ کی دونوں بوتلوں کو باہر نکالتے ہیں تو وہ اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے لڑکی مجھے تیل سے اس چراغ کو جلانے کے لیے فیتہ یعنی کہ دھاگہ یا لات بھی کہہ سکتی ہیں اس چیز کی ضرورت ہے ناظرین یہ سن کر وہ لڑکی ان دونوں بوتلوں کو وہاں سے اٹھا کر اسے دیکھنے لگتی ہیں اسی دوران کریم درویش بھی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے ناظرین وہاں لڑکی وہاں پر موجود دھاگے کو اٹھا کر اس میں لگانے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تیل اور چراغ کی بتی یعنی کہ دھاگہ ایک معضبوط تعلق ہے اس لیے کسی اور طرح کا پیتہ یا بتی اس کو بھڑکا نہیں سکتی بلکل بھی ناظرین یہ سن کر کریم درویش بھی ہنس پڑتی ہیں اور اسی کے ساتھ وہ لڑکی اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے وہ دھاگہ دینے لگتی ہے اور کریم درویش وہ دھاگہ اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کریم درویش اس دھاگے کو لے کر اپنے اس پوٹلی میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی دونے بوتلیں بھی وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان دونوں بوتلوں کو بھی اپنی پوٹلی میں ڈال دیتا ہے اور وہاں سے جانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ وہاں پر تھوڑا سا رک جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے سوچتے سوچتے وہ وہاں پر ٹھیر جاتا ہے اور خاموشی کے ساتھ وہ وہاں پر رکا ہوتا ہے اور اس لڑکی کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا ہوتا ہے ناظرین جب مسلسل اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا ہوتا ہے کریم درویش تو وہ لڑکی کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ جناب آپ کو اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہیے تو بتا سکتے ہیں آپ ناظرین جس کے جواب میں کریم درویش اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو یہ کافی ہے اسی کے ساتھ وہ اپنی پوٹلی میں سے کچھ سکھیں باہر نکالتے ہیں اور وہاں پر رکھ دیتے ہیں ناظرین وہاں پر سکھیں رکھنے کے بعد جب اس خوبصورت لڑکی نے پردے کے پیچھے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا ناظرین یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ شیخ آفندی کے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ اپنے تمام درویشوں کو یہ قصہ سنا رہے ہوتی ہیں شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں شیخ سننان کے روح و دل میں اس کی محبت بھرا بھر گئی تھی اور اس کے دل میں اس کی محبت بھر گئی تھی اس کے بعد شیخ نے اپنی جان کی امید ترک کر دی یعنی کہ ختم کر دی جب روحی چلی جائے تو میں دل کے ساتھ بھلا اپنی جان میں کیا کروں گا انہوں نے کہا کہ ایک عیسائی لڑکی سے محبت کرنا کتنا مشکل ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ لڑکی یہودی تھی جب ان کے درویشوں نے انہیں اس طرح پریشان حال میں دیکھا تو تو ان سب کو احساس ہوا کہ درویش کے ساتھ آخر کار کیا ہوا ہے وہ سب ان کی حالت پر شدد رہ گئے اور انہوں نے اپنے سیروں کو جھکا لیا انہوں نے تمام درویشوں نے جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے تمام درویشوں نے اپنے سیروں کو نیچے جھکا لیا اور اسی کے بعد شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ تو عقل رہی اور نہ ہی فکر درویشوں نے انہیں بہت سارے مشفرے دیئے لیکن ان کا مشورہ کوئی بھی فائدہ نہ آیا کیسے ہوا تھا ان کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے مشورے ان پر اصن انداز نہیں ہو سکتے کیونکہ اس درد کا کوئی درما علاج نہیں تھا پریشان عاشق نصیحتوں کو کیسے بھلا سن سکتا ہے جو بھی اس طرح کے درد سے تباہ ہوتا ہے وہ کیسے کسی دردما یعنی کے علاج کو قبول کر سکتا ہے اس طویل دن میں شیخ شان تک شان تک وہ شیخ وقف وفقے سے حیرت سے کھڑکی کی طرف نگاہ کیے تکتا رہتا وہ حیرت سے اس کھڑکی کو بار بار دیکھتا اور وہ اس کی محبت کی گہرائی میں بار بار گریفتار ہوئے جا رہا تھا وہ مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا وہ خود سے اور دنیا سے بے پرواہ ہو گیا تھا اسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا انہوں نے اپنے سر میں خاک ڈالنا شروع کر دی اور اللہ سے فریاد کی وہ بظاہر جاگتے میں سو رہے تھے وہ دانشمندی سے فیصلہ کرنے کے بلکل بھی قابل نہیں رہے محبت نے ان کو لاچار کر لیا اور وہ روتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے اور گرگڑانے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی وہ بہت زیادہ روئے اس کے ساتھ شیخ آفندی اپنے تمام درویشوں کی طرف اپنی نگاہ پھیراتے ہیں اس کے بعد ہمیں کریم درویش دکھایا جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کی دکان سے باہر آتا ہے اور اس لڑکی کے وہم و گمان میں وہ گم ہوتا ہے جب ہمیں کریم درویش بھی دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کے بیک گراؤن میں ہمیں شیخ آفندی کا وہ قصہ بھی سنایا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے اللہ سے کہا اے میرے اللہ اے میرے رب مجھے نہ نیند آتی ہے رات کو اور نہ ہی راحت ہے میں شمع کی مانت پگھل رہا ہوں ناظرین اسی کے دوران کریم درویش وہاں پر کھڑ کر دوبارہ پلٹ کر لڑکی کی دکان کی طرف دیکھتا ہے اور وہ لڑکی بھی کریم درویش کی طرف دیکھتی ہے اسے دیکھ کر کریم درویش شرما کر دوبارہ سے اپنے راستے چل پڑتا ہے پیچھے سے آباز آتی ہے میں نے اپنے دل میں پپنے والی محبت کو کسی قسم کا پانی نہیں دیا بلکہ خون دل دیا ہے میں دل میں لگنے والی آگ کی تپش سے شمع کی طرح پگھل رہا ہوں گویا کہ یہ آگ مجھے رات کو جلاتی ہے اور دن میں مجھے مار رہی ہے اے رب میری مدد فرما میں کس فتنے میں پھنس گیا ہوں مجھ میں محبت کے استعفان کے غلاب کھڑا ہونے کی بلکل بھی طاقت نہیں رہی ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے کہ امید ہے کہ آج کے ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دیرا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس مندائینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ